فرمایا ترہ ترہ کی سوچ و بیچار میں مت پڑو دل کو رنج اور خورفات سے فارغ رکھو ترہ ترہ کی سوچ اور بیچار کی کوئی مت رہو رنج کو قلب پر آنے نہ دو بلکہ جسم پہ لو پھر فرمایا بعض لوگیں قلب کو محلت ہی نہیں ہوتی واحیات خورفات میں مقت صرف ہو جاتا دل پہ رنج نہ آنے دو اور فارغ معاملہ اللہ کے سپوٹ کرو اللہ کی مطلب کوئی بات کی بات ذہن میں آگئی جب وقت آگا تو اللہ خیر کرو اللہ پہ بروسہ کرو نمیان تمہارے رنج کرنے سے کیا کام ہو جائے گا کیا تمہارے سوچنے سے ہو جائے گا صرف یہ ہوا کہ تمہارا دل اس رنج سے کمزور ہو جائے گا تو دل پہ رنج نہ آنے لو اگر ماضی کا ہے تو سمجھو اس میں لئے خیر ہوگی کوئی بہتری ہوگی آئندہ ہے تو معاملہ اللہ کی سپوٹ کر دو میاں اس وقت جینا کس نے پتا ہے بس وقت ہم سالوں پہرے ایک بات سوچنے لگیاتے ہیں حالانکہ وہ زندگی کی وہ دن اس کو ملنی نہیں ہے اور اس کو سوچ کے وئے سے آج اپنی خراب کر رہا ہے آج خراب کر رہا ہے تو میاں اس وقت ہوگا تو اللہ تو آج بھی ہے اس وقت بھی ہے اللہ سے کہہ دیں گے تو حد تل امکان آدمی کوشش کرے کہ اپنے دل کو رنج اور غم سے دور رکھیں اس سے آپ کا دل کمزور ہو جائے گا اس کا آپ کی صحت پر بھی اثر پڑے گا اس سے آپ کو عبادات میں بھی سستی ہونے لگ جائے گی اس معاملے کو اللہ کیسے بڑھتا ہو ہے مشکل کام ہے مشکل کام لیکن اس سے آدمی بہت ساری مایوسیوں سے بچ جائے اور زندگی کی تلخی سے محفوظ ہو جائے گا فرمایا دل کو رنج اور خورفات سے فارغ رکھو ترہ ترہ کے سوچ و بیچار میں مت رہو رنج کو کل پر مت آنے دو بلکہ جسم پھیلو بس جس کی زندگی میں نشکری آگئی سمجھ لیں شیطان کا اثر آگیا شیطان اس پہ اثر انداز ہو گیا اللہ حفاظ فرمائے نشکری کے ایسا عذاب ہے ایسا عذاب ہے کہ آدمی امتہائی حساس ہو جاتا ہے تکلیف کے معاملے میں ناگواری کے معاملے میں پریشانی کے معاملے میں انتہائی حساس کہ لاکھوں نیمتے ہو اور ایک چھوٹی سی تکلیف آ جائے چونکہ زندگی میں نشکری ہے اسے وہی چیز نظر آئی یہ تکانیف کے لیے مصیبتوں میں بڑا حساس لاکھوں نیمتے ہیں ایک تکلیف آئی تیرو زبان سننا شکری اس شکری کی سزا ہے آدمی دکھی رہتا ہے آدمی دکھ میں رہتا ہے آدمی غم میں رہتا ہے آدمی مایوسیوں میں چلا جاتا ہے آدمی دکھ میں رہتا ہے آدمی غم میں رہتا ہے آدمی مایوسیوں میں چلا جاتا ہے زور و نیمتے لاکھوں نیمتے اللہ کریم نے لاکھوں کرونوں سے اس میں اچھا رکھا لیکن اس میں چونکہ شیطان کے اثرات ہیں اور شکر کی عبادت سے محلوم ہیں لاکھوں کرونوں سے اچھا ہے لیکن اس کی زندگی کا حال دیکھو ممزدہ رپریشن میں مایوس نشکری ایسی پلا ہے اس دنیا میں یہ عذاب سے کم نہیں ہے یہ عذاب سے کم نہیں کہ آدمی شکر کی دولت سے محلوم ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جاتا ہے اس حقیقی سے ایسی محبت ہو جاتی ہے جی جاتا ہے اس کی اطاق کر کے اسے راضی رکھو سبحان اللہ نے فرمایا اچھی بات اور میٹھی بات بھی ایک صدق ہے کیا جاتا ہے ایک پیسوں کا صدقہ ہوتا ہے اور ایک زبان کا صدقہ ہوتا ہے اور زبان کا صدقہ کیا ہے بات اچھی کریں اور بات میٹھی کریں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اچھی بات اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے اور نیکی کی قسم ہے جس پر اللہ رب العزت اس بندے کو عجر و سوا وطا فرما بات کی مٹھاس کلام اچھا بات اچھی جواب اچھا گفتگو اچھی رویہ اچھا اللہ تعالی نصیب فرما دے اس لئے کہ اسلام وہ اچھا ہوتا ہے اسلام وہ اچھا ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور ایمان وہ خوبصورت ہو جاتا ہے جو پریزگاری اور تقوی کے ساتھ ہے اور تقوی اور پریزگاری وہ اچھی ہوتی ہے جو صحیح علم کے ساتھ ہے اور صحیح علم وہاں اچھا لگتا ہے جاہاں حلم ہو اور حلم اور حلیم آدمی تب اچھا لگتا ہے جب اس کے اندر رفق اور نرمی ہو تو کسی آدمی کے اندر یقین بھی ہو اور اس کے بعد پریزگاری بھی ہو اور اس کے بعد صحیح علم بھی ہو اور اس کے اندر حلم بھی ہو اور اس کے اندر رفق اور نرمی بھی ہو سبحان اللہ گوئے کہ اس کے اندر اسلام کی خوبیوں کا خلاصہ ہے ایک مسلمان کی زندگی جیسے ہونے چاہیے اس کا خلاصہ ہے کہ اس کے پاس یقین کی دولت بھی ہے تقوی اور پریزگاری بھی ہے صحیح علم اور صحیح جسے کہیں کہ علم کا نور بھی ہے اور ساتھ ساتھ حلم بھی ہے اور اس کے اندر نرمی بھی موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم بات اور اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے اور ایسے ایک شخص تو اللہ کے ہاں عجر و صواب ملتا ہے اور دن میں آدمی نہ جانے کتنی مرتبہ یہ صدقہ کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں نہ جانے یہ کتنی مرتبہ صدقہ کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اخلاق ہمارے گفتگو میں زندہ ہو جائیں تو پھر نہ جانے کتنی مرتبہ وہ دن میں نیکیاں کما سکتا ہے اور عجر و صواب کا مستحق ہو سکتا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے یوں نماز پڑو جیسے تیرے زندگی کی آخری نماز ہو اللہ ایسی نماز ہمیں بھی نصیب فرما دے میرے عزیزو اس کے مشک کرنے ہوگی نا تھوڑا احتمام کرنا ہوگا دیکھو نا جس چیز کا احتمام کیا تو اس کا میار بدل گیا نا لازمتیں اچھی ہو گئیں کاروبار اچھا ہو گیا رہنسین اچھا ہو گیا گھر بڑھیا ہو گیا سواری اچھی ہو گئی احتمام کیا توجہ دی میں اپنی نماز پہ توجہ دوں میری نماز بڑھیا ہو جائے نماز سے پہلے مسجد میں آیا اللہ کے سامنے پہلے نماز پڑھی تحیت المسجد پڑھا سید صلی اللہ حاجت پڑھی نماز کو بڑھیا کرنے کے لئے اللہ سے دعا مانگ لی اللہ نماز بڑھیا دے لی یہ احتمام ہے یہ توجہ ہے کہ یہ فریضہ بڑھیا ہو جائے بھاگتے دوڑتے آیا بھاگتے دوڑتے نکل گیا خیالی باہر رہا خیالی باہر رہا باہری رہا تو میرے عزیزو اس پہ توجہ ہو کہ میری نماز بڑھیا ہو جائے نماز سے پہلے آ جائے تھوڑی دیر پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ پہلے آ جائے میں نے اپنے نماز بڑھیا کرنی ہے عجیب بات ہے اللہ کے نبی سمٹ سمٹ کر ہزاروں باتوں میں سے اس میں سے اسے نصیت کر رہا ہے نماز اور میرے پاس اس کے لئے پندرہ منٹ پہلے وقت نہیں ہے جس سے میری پوری زندگی میں نکھا رہا سکتا ہے پوری زندگی میں حسن آ سکتا ہے پوری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے وقت نہیں ہے کل قیامت میں سب سے پہلے نماز تاریخی تاریخ قبرم قبرستان میں کوئی آدمی رات گزار کے تو دیکھے کیا حال ہوتا ہے اور جب اپنے ہاتھوں سے من و من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آتے ہیں ذرا تصور کیجئے کل مجھے بھی کوئی یوں ہی چھوڑ کے آئے گا لیکن ہاتھوں سے رکھتے ہیں من و من مٹی کے دل اوپر ڈالتے ہیں لیکن یہ سینے کا دل دل کہا رہا ہے پتھر ہو گیا ہے بھائی ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے اس آنکھوں کے حرام دیکھنے نے لکمہ حرام نے سینے کا دل دل کہا رہنے دیا پتھر بنا دیا اثر ہی کوئی نہیں لیتا اثر ہی کوئی نہیں لیتا اس تاریکی میں جانا ہے روشنی کیا ہے؟ نماز ہے نماز وہاں کا چراغ ہے تو نماز بڑیہ نماز بڑیہ نماز بڑیہ اس سے پہلے نفل ہیں اس سے پہلے سنتیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ فرض کی تیاری ہے تاکہ نماز فریضہ بہت بڑیہ آدھا ہو فریضہ بہت بڑیہ آدھا ہو تو یہ نماز کا احتمام ہے پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے اللہ سے دلی دل میں دعا مانگ اللہ دو نماز بڑیہ نصیب فرما نماز بڑیہ نصیب فرما اور پھر ذرا خیال ہو اس نماز پہ اللہ کیا دیں گے؟ میں نماز پڑھوں اس پہ اللہ کیا دیں گے؟ اس سے میری زندگی کی گناہ جو میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہیں مجھے ان سے نجات مل جائے گی میری زندگی کی وہ گناہ جو میری زندگی میں کانٹے آگ کے انگارے بنے ہوئی ہیں جس نے میری ساری زندگی کا سکون چین لیا ہے نماز سے کیا ہوگا؟ اللہ مجھے ان گناہوں کی چنگاریوں سے نجات دے دے گا کچھ اس رخ سے نماز پڑھئے تو صحیح پھر دیکھئے اس نماز کی برکت سے کیسے گناہ چھوٹتے ہیں؟ کیسے ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے؟ کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کیا ملے گا؟ میری زندگی اللہ کی رضا والی بن جائے گی میری زندگی سے گناہ کے کانٹے آگ کے انگاروں کی تپش نکل جائے گی ملتِ اسلامیہ، امتِ مسلمہ، اہلِ ایمان، اہلِ دین، دین پرس، دین سے محبت کرنے والے، مسلمان امت کو اپنا جسم کا حصہ قرار دینے والے آج ایک کرب کی زندگی میں ہے، ایک تکلیف کی زندگی میں ہے، ایک درد کی زندگی میں ہے اور ایک بیبسی کی عالم میں ہے جو بھی مسلمان فلسطین اور غزہ کے مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو اپنے جسم کا حصہ مانتا ہے جو میرے نبی نے قرار دیا ہے جو اللہ کے نبی نے جسم کا حصہ قرار دیا ہے وہ ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے درد محسوس کرتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے بس اوقات ان بچوں کی حالت دیکھتے ہیں ان ماں کی فریاد سنتے ہیں ان کے زخم دیتے ہیں تو نینے اڑ جاتی تکلیف کی یہ قیفیت ہے یہ درد ہے لیکن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو قرآن جیسی دولت دیئے جب اسے دیکھتے ہیں حوصلہ ملتا ہے جب قرآن دیکھتے ہیں تو طاقت ملتی ہے جب جنا قرآن کا نور سامنے آتا ہے تو توانائی آتی ہے جب قرآن کا سبق پڑتے ہیں تو صبر اور ہمت پڑتی ہے اہت کا میدان ہے اللہ کے نبی کا چہرہ لہو سے لولوہان ہو گیا آپ کا چہرہ اقدس چہرہ مبارک لولوہان ہو گیا اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گیا میرے نبی کا ایک کترہ خون کا گرنا یہ سیکڑوں مسلمانوں کے خون سے زیادہ بھاری ہے زیادہ قیمتی ہے آپ کا چہرہ انور خون سے لولوہان ہے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں کے زخمیں اور لاشیں سامنے پڑی ہیں انسان ہے غم زدہ ہوتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے درد اندر اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے خوصلہ ملہ وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ غم نہ کرو کم ہمتنا ہو بنو کم زوری نہ دیکھاؤ حمت نہ ہارو غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سَرْ بُلَا تَحْزَنُو باقی جہاں تمہارے پیارے گئے ہیں جہاں تمہارے پیارے گئے ہیں کہاں گئے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَا تمہیں یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے اِنہ تو ایسی زندگی ملی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان تم نہ کہو کہ یہ مر گئے ہیں ان کے گھر اجڑ گئے ہیں ان کے زندگیاں ختم ہو گئیں چھو یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے ہیں انہوں تو ایسی صدا زندگی ملی ہے کل یہ دنیا کے اپنے دسترخانوں پہ کھایا کرتے تھے اب یہ اللہ کی دسترخانوں پہ کھاتے پیتے ہیں کیا حوصلہ دیتا ہے قرآن بَلْ اَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ارے میرے عزیزو اس شہادت پر بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے جو ان ظالموں کے ہاتھوں سے شہادت ملی جو نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُ ان یہودیوں کے اباؤ اجداد نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ تو ایسی ظالم قوم ہے ایسا درندہ صفت قوم ہے قرآن کہتا ہے یہ تو نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُ نبیوں کو قاتل ہیں یہ یہ ان کی نسل ہے یہ ان کی نسل چلی آ رہی ہے لیکن مسلمان تم اسے خون پہ لطپت دیکھتے ہو اور اس کی زندگی ختم ہوتے تمہیں نظر آتی ہے حقیقت میں بَلْأَحْيَاءَ وہ تو زندہ ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وہ بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے آج دیا کیا حوصلہ ملتا ہے قرآن مجید ایمان والوں کو کیسا حوصلہ من اور کتنی طبنائی کی غزہ دیتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِن كُنتُمُ مُؤْمِنِين اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُن فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُمْ مِسْلُ اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں تو یہ زخم انہیں بھی لگے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَن اللہ میا یہ باری پھیرتے رہتے ہیں اللہ تعالی یہ باری پھیرتے رہتے ہیں بین الناس یہ نبی موجود ہیں وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے باری پھیرتے رہتے ہیں نبی موجود ہیں سارا دنیا کا کفر اکٹھا ہوا غزو اِ احزاب ہے قرآن نے اس کی تصویر کھینچی اور قرآن نے اس کا نقشہ پیش کیا اِذْ جَعَدْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَةِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٍ مَا فَادَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ إِلَّا غُرُورًا نبی موجود ہیں اس لشکر میں نبی موجود ہیں خوف کا عالم یہ ہے خوف کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کلیجہ مو کو آنے لگا کلیجہ مو کو آنے لگا وَتَظُنُّنَا بِاللَّهِ الظُّنُونَ تم مسلمان اللہ کے بارے میں عجیب و غریب خیال کرنے لگے کب آئی کی مدد کب آئی کی نسرت کب ملے گی کامیابی کب آئے گا اللہ کی طرف سے فیصلہ وَتَظُنُّنَا بِاللَّهِ الظُّنُونَ نبی موجود ہیں مسلمان میرے نبی کے ساتھ ہیں یہ کیفیت آئی وَتَظُنُّنَا بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَزُلْزِلُّوْزِلْزَالًا شَدِيدًا مہا مسلمانوں کو خوب ہلایا گیا اور مہا منافق کھل کے آئے کھل کے آئے کہنے لگے اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کیوں کیا ہے مہا منافق کھل کے آئے کہنے لگے اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کیوں کیا ہے ہاں اس موقع پہ آپ کو ذرائع ابلاغ پر منافقین کا ٹولہ بھی نظر آئے گا وہ کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت سے کو چیلنج کیوں کیا ہے یہ ایسے ہی ہے اللہ معاف فرمائے گھر میں کوئی ظالم آ جائے ایک بیٹا کھڑا ہو جائے اپنی بیٹی اور بہنہ کا اپنی ماں کی عزت آبروں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جائے اور جان بھی دے دے اور دوسرا بیٹا اس ظالم کے ساتھ سلا کر لے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں اور بیٹی اور بہنہ کی آبروں لٹتی ہوئی دیکھے آج دنیا کیا کہتی ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہ روشن خیال ہے اور جس نے اپنی جان قربان کر دی یہ کون ہے یہ شدت پسند ہے یہ شدت پسند ہے جس نے اپنی بیٹی اور بہنہ آبروں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جان دے دی اور دوسرا دیوس بیٹھا ہوا ہے بغیرت بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت آبروں لٹی جاری ہے یہ دیوس یہ روشن خیال ستر سال سے وہاں کا مسلمان اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہا ہے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہا ہے اپنے بچیوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ رہا ہے اور کچھ غیرت مند اٹھے انہیں کہا بس بہت ہو گئی ہم مسجد اقصہ کا تحفوظ بھی کریں گے مسجد اقصہ کا تحفوظ کریں گے بیت المقدس کا تحفوظ بھی کریں گے اپنی بیٹی اور بہنوں کا تحفوظ بھی کریں گے دو ہی راستے ہیں اللہ کی نصرت ہو غلبہ ملے گا شہادت ملے گی ناکامی کوئی نہیں ناکامی کوئی نہیں ہے تو غیرت مند مسلمان ہیں لیکن قرآن کہتا ہے جب اتنی بڑی ازمیش ایمان والوں پر آئی تو وہاں منافق کھل کیایا کہنا کہ اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کیسے کیا اور سبحان اللہ آج کے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے دنیا کو سمجھا دیا ہے اللہ کرے سمجھ میں آجائے اللہ کرے سمجھ میں آجائے بصیرت قرآن سے لو تو سمجھ میں آئے گی کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں نے کفار کو کیسے شکست دی ان کی انٹیلیجنس دنیا کی نمبر ایک شکست دے دی نا ان کی عسکری طاقت شکست ایسی ہوئی کہ آج وہ مجبور ہے امریکہ سے فرانس سے دنیا کی طاقتوں سے مدد لینے کیلئے کیسا بری طرح اس نے رسوہ کیا اور وہ مسلمان اخلاقی طور پر بھی جیتے انہوں نے ان کے بچوں کو نہیں مارا عورتوں پر ظلم نہیں ڈھایا انہوں نے شفاقانوں پر حملہ نہیں کیا انہوں نے ان قیدیوں کو ویسا رکھا جیسے ہمارا دین کہتا ہے جیسے ہمارا اسلام کہتا ہے جیسے ہمارا ایمان کہتا ہے اخلاقی طور پر بھی جیت ہوئی سفارتی سطح پر بھی جیت ہوئی ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن متعصف نہیں ہے آج کہنے پر مجبور ہوا کہ اسرائیل ظالم ہے تو اور کیسی اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے باقی ایسی جنگیں اب گھنٹوں میں مقابلہ نہیں ہوا کرتا ایسی جنگیں اب چلتی ہیں یہ تو لیکن اللہ نے اپنے مدرت اور نصرت دکھائی اور سبحان اللہ وہ ایمان والے ایسے ثابت قدم ہیں انہیں اللہ کی مدد اور نصرت پر ایسا یقین ہے کہ دشمن کے فوج آگے دوڑ رہی ہے یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے اور اتنی بڑی طاقت کی باوجود وہ بزدلوں کی طرح باولے کتے کی طرح اسپتالوں پہ بچوں پہ عورتوں پہ حملہ کرتا ہے میدان میں نہیں آتا میدان میں نہیں آتا نیچے نہیں آتا تو اور کیسی ایمان کی طاقت ہوتی ہے میرے عزیزو اور کیسی طاقت ہوتی ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے دمانے میں جب مسلمان زخمی ہوئے اور اپنے پیاروں کو کندے پہ اٹھایا شہداء کے لاشیں اٹھائیں اور ان لاشوں میں حضور علیہ السلام کیا چچا بھی تھا اس کی شہدت بڑی دردناک تھی بڑی دردناک اتنی دردناک کہ جسم کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ پہچان مشکل ہو گئی اللہ علیہ کے نبی نے انہیں عزاز بخشا انہیں عزاز بخشا انہیں مرتبہ دیا کہ حمزہ سید و شہداء سارے شہیدوں کا سردار ہے ایسے موقع پہ کفار آئے اور اس کفار کے جسے کہیں کہ ابلاغ پیغام پچانے والے آئے اور کہیں لگے اللہذین قال لہم الناس ان الناس قد جمعو لکم فخشوہم کہیں لگے کفر ساری طاقت تمہارے خلاف اکٹھی کر رہا ہے کافر تمہارے خلاف ساری طاقت اکٹھی کر رہا ہے قال لہم الناس ان الناس قد جمعو لکم فخشو ان سے ڈر جاؤ سبحان اللہ جب ایمان والوں کو پتا چلا کہ ہمارے مقابلے میں ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے فَزَادَهُمْ ایمَانَا ان کا ایمان اور بڑھ گیا ان کا ایمان اور بڑھ گیا اِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَان ایمان والوں ان سے نہ ڈرو وَخَافُون ہاں مجھ سے ڈرو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو تو میرے عزیزوں مسلمان تو ایمان کے سہارے لڑا کرتا ہے اور وہاں ان کی جائدات کی لڑائی نہیں مفادات کی لڑائی نہیں اہدوں اور منصبوں کی لڑائی نہیں وہاں اہدوں اور منصبوں کی لڑائی نہیں ان کے سامنے دونوں راستے تھے ان کے سامنے دونوں راستے تھے ایک راستہ غلامیت کا بھی تھا کہ تم خوب ترقی کرو تم معاشی لحاظ سے عسکری لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے خوب ترقی کرو لیکن رہو میرے غلام بن کے یہ راستہ بھی تھا ان کے پاس اور دوسرا راستہ کیا تھا اگر میری غلامی قبول نہیں تو پھر تمہیں میرے ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا ہم جان کی بازی تو لگا دیں گے لیکن کافر کی غلامی قبول نہیں ہے کافروں کے تحت زندگی گزارے یمیں برداشت نہیں ہے مضور علیہ السلام نے ایت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ مضور علیہ السلام کا ارشاد سنایا امت کو اور قیامت تک کے لئے امت کے پاس اپنے نبی کا یہ پیغام موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرما یوشک العمم ایک وقت آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا کفر اکٹھا ہو کے تمہارے خلاف ایسا اکٹھا ہوگا جیسے بھوکے لوگوں کو کھانے کے طرف بلائے جائے ایسے تمہارے خلاف گوئے کہ تم دسترخان ہو اور تمہیں خلاف کفر کو اکٹھا کیا جائے گا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی کہ سارا کفر ہمیں کھانے کو دوڑے گا سارا کفر ہمیں کھانے کو دوڑے گا کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی حضور علیہ السلام فرمائے نانا تعداد تو بہت ہوگی تمہاری لیکن تم اتنے بے وزن ہو جاؤگے تم اتنے بے قیمت ہو جاؤگے کہ جیسے سلاب کی اوپر کچھرا ہوتا ہے نا ایسا کچھرا بے وزن بے قیمت جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں جدر پانی کا رخ ادھر وہ کچھرا اس لیے کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا دب دبا اور روب ختم ہو جائے گا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا قالو یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے جو ہمارے ستاون ملکوں کے حکمرانوں میں اور سلطنتوں کے اندر یہ وہن بیٹھا ہوا ہے یہ ہے کیا چیز اتنی طوانائی اتنی طاقات اتنے وسائل اتنے افواج اتنی عسکری طاقتیں یہ کیا چیز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حُبُ الدُنِيَا وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ جب تمہارے اندر جینے کا شوق ہوگا موت سے نفرت ہوگی دنیا تمہارے اندر رچ بس جا جائے گی تم مردار بن جاؤگے مردار تم زمین پر بوجھ بن جاؤگے تم زمین پر بوجھ بن جاؤگے کہ تم ایسے دنیا پرست ہو موت سے ایسے خوف زدہ ہو کہ تمہیں خواب میں بھی خوف لگتا ہے در لگتا ہے حُبُ الدُنِيَا وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ اور سچے نبی نے جو بات سچ کہی ہے آئی دنیا میں نظر آ رہی آج یہ بات آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کس طریقے سے مسلمان بیٹیاں بہنیں مائیں اور ایک اور چیز نظر آئی ان فلسطین مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو آج مغرب کا یورپ کا امریکہ کا چہرہ سامنے آیا ہاں انسانی حقوق عورتوں کی حقوق بچوں کی حقوق آج اس ظلم نے ان کے انتہرے سے یہ نکاب بھی اتار دیا بلکہ یوں لگتا ہے ان کی ڈشنری میں تو مسلمان انسان ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے ان کی ڈشنری میں تو مسلمان انسان ہی نہیں ہے اور خاص طور پہ وہ مسلمان خاص طور پہ وہ مسلمان جو ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی ڈشنری میں وہ مسلمان نہیں ہے اس کے لیے تو ہر ظلم کا رواج جائز ہے ہر نانصافی جائز ہے تو میرے عزیزو صحیح ذرائع سے ایسے حالات میں سبق لیا کریں اور وہ نبی کی صیرت ہے قرآن حدیث قرآن کا نور ہے قرآن سے ملنے والی بصیرت اور روشنی ہیں ورنہ ذرائع ابلاغ میں بیٹھیں گے دجالی ہیں دجال بے دین ہیں انہوں نے تو ہمارے معاشرے سے ایمان اٹھا لیا شرم و حیاء ختم کر دیا دنیا موت کو خوف دلوں میں ڈال دیا تبھی تو آج بزدلی اور جسے کہیں کہ نامردی ہے تبھی تو یہ حال ہے ان پر اعتماد نہ کرنا ورنہ تو خوف زدہ رہیں گے اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس کے طرف رجوع اور ان مسلمانوں کے لیے جو پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفائے ادا کر رہے ہیں مسجد اقصہ میری اور آپ کی بھی ہے بیت المقدس میرا اور آپ کبھی قبلہ اول ہے میرے اور آپ کبھی قبلہ اول ہے اور تیسرا حرم ہے تیسرا حرم ہے اگر آج ہم اس سے بے نیاز ہو گئے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق کل یہودی اپنے مذہب کے مطابق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نے حجاز جانا ہے ہم نے مدینہ جانا ہے ہم نے بیت اللہ تک پہنچنا ہے تو بتائیے پھر مسلمان کل کان کھڑو کل پھر کہے گا یہ تو ان کا معاملہ ہے یہ تو ان کا معاملہ ہے نہ نہ یہ میرے عقیدے کا معاملہ ہے میرے ایمان کا معاملہ ہے تو میرے عزیزو تنہائیوں میں اللہ سے مانگی بھی سئی اور اپنی سوچ اور فکر کا رخ بھی ٹھیک کرے آج بائیڈن کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں جو شدت پسند ہیں یہ فلسطین کے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے یہ جو شدت پسند مسلمان ہیں یہ مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے کل ان کے سارے غلام بھی یہی کہیں گے آقا نے کہہ دیا نا آقا نے کہہ دیا کل ان کے غلام بھی آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے ذرائع اولاق پر یہی کہتے نظر آئیں گے سچ یہ ہے کہ وہاں مسلمان جنہوں نے آج کفر کے مقابلے میں ایمان اور جرت کے ساتھ سامنا کیا ہے پوری ملت اسلامیہ کا فرض کفایہ اور فرض ادا کر رہے ہیں اللہ ان کے قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرمائے اور اپنی عجائبات کی قدرت کی نشانیاں دکھائے اور وہاں کی بیٹیوں کی بہنوں کی ماں کی اللہ رب العزت سہولت کی شکلیں پیدا فرمائے وآخر دعبانا عن الحمدللہ رب العالمین